السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ واسقلاتو والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اس دینی کلاس میں موجود ہمارے معزز و موقر سامعین اکرام مشاہدین عظام خواتین ملت عزیز بچوں اور بچیوں آج کے اس درس کا عنوان ہے کھانے پینے کے احکام اور مسائل غالباً تین یا چار دن پہلے میں نے یہ کلاس شروع کیا ہے جس کے اندر کھانے پینے کے احکامات کا پہلا کلاس ہو چکا ہے اور آج میں دوسرا کلاس لینے جا رہا ہوں اور پچھلے کلاس میں بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ ہر وہ کھانے پینے کی چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کر دیا ہے اسے کسی کو حرام کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دیا ہے اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا نہیں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کوئی نہیں کر سکتا کھانے پینے کے تعلق سے ایک قائد قلیہ ایک قانون ہم اور آپ جان لے جو علمائی کرام نے نصوص سے نکال کر استنباد کر کے لکھا ہے کہ ہر وہ کھانا جو پاک ہے اور اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے جسمانی روحانی ایمانی وغیرہ اس میں نقصان نہیں ہے تو ایسی چیز کا کھانا مباح حلال اور درست ہے قائدہ کیا ہے کھانے پینے کی ہر وہ چیز یا کھانے کی ہر وہ چیز جو پاک ہو نجس ناپاک نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کھانے میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو تو ایسا کھانا کھانا حلال ہے اب کھانے کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں اگر وہ چیز پاک ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ جان جائیے کہ وہ چیز حلال ہے اور اس کا کھانا حرام ہے البتہ وہ کھانا جو نجس ناپاک ہو اس کا کھانا حرام اور ناجائز ہے نجاست کی وجہ سے ناپاکی کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے ایسی چیزوں کا کھانا حرام اور ناجائز ہے جو ناپاک ہوں جو نجس ہوں جیسے مردار یعنی جو بغیر زبح کیے ہوئے جانور مر جائے چاہے وہ جانور ہو جس کا گوشت کھانا زبح کرنے کے بعد جائز تھا اور چاہے وہ جانور ہو جو ہمیشہ ہمیں اس کے لئے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے تو مردار یہ نجس ہے مردار کون بھائی زبح کرنے کے بعد بھی بکری مر جاتی ہے لیکن زبح کرنے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے تو یہ مردار کا کھانا یہ حرام اور ناجائز ہے خون جو بہتا ہوا خون ہے جو زبح کرنے کے بعد یا جانور کے جسم میں گولی وغیرہ لگ جائے زخم وغیرہ ہو جائے اور اس سے جو خون نکلے بہتا ہوا وہ بھی کیا ہے نجس ہے ناپاک ہے اسی طریقے سے گوبر اور لید گوبر اور لید چاہے گوبر اور لید یہ ان جانوروں کا ہو جن کا زبا کرنے کے بعد کھانا جائز ہے یا جن کا ہمیشہ ہمیشہ ناجائز ہے گوبر اور لید بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخلوق کی خوراک کی وجہ سے گوبر اور لید سے استنجا کرنا بھی منع کیا ہے خمر شراب اور اسی طریقے سے بیڑی سکریٹ یا ناپاک چیزیں تو ایسی چیزیں جو ناپاک ہیں ان کا کھانا حرام اور ناجائز چاہے مانوی نجاست ہو اور چاہے ظاہری نجاست ہو چاہے اندرونی اس کے اندر گندگی پائی جائے ناپاکی پائی جائے یا ضرر پائی جائے اور چاہے باہری طور پر اوپر سے اس کی غلازت محسوس کی جائے اسی طریقے سے ہر اس چیز کا کھانا حرام اور ناجائز ہے جو نجاست سے ملا ہوا ہو گندگی اور ناپاکی سے ملا ہوا ہو اس کا بھی کھانا جائز ہے کیونکہ وہ خبیت ہے اور نقصان دے ہے تو قائدہ یہ ملا کہ ہر وہ چیز جو معنوی طور پر ظاہری طور پر نجس ہے ناپاک ہے اور اسی طریقے سے جس کے اندر نقصان ہے جسم کو نقصان اقل کو نقصان ہے ایسی غزاؤں کا کھانا حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کے اندر بیان فرمائے حرمت علیکم المیتتو مردار تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا اور یہاں آگے بات آ رہے مردار سے مراد کیا ہے مردار مردار تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے اور کیا حرام قرار دیا گیا خون اور کیا خنزیر یعنی سور کا گوشت اس آیت کریمہ سے جو اوپر کی باتیں بتلائی گئیں کی نجاست یا ضرر اور نقصان کی وجہ سے چیزیں یا بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ مردار مردہ مردہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے جسم سے اس جائے اس کو مردار کہا جاتا ہے اور جو بینا اسلامی طریقے کے زبح کیا جائے وہ بھی مردار ہے مردار جس کا روح جسم سے نکل جائے اور غیر اسلامی طریقے سے اسے مارا جائے یا زبح کیا جائے وہ بھی مردار میں آتا ہے لیکن اسلامی طریقے کے حساب سے اگر زبح کیا جائے جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے تو زائد سی بات روح نکل جائے گی لیکن وہ جانور مردار میں نہیں آئے گا بلکہ وہ زبیحہ میں آتا ہے تو مردار جس کی زندگی اس کے جسم سے جدا ہو جائے اور غیر بینا اسلامی بینا اسلامی طریقے کے وہ یہ جو حرام ہے آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہر چیز کے بارے میں کلی اور مکمل علم رکھتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں اچھا ہی فیصلہ فرماتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انسانی عقل و دماغ وہاں تک نہ پہنچ سکے جو اللہ تعالی جان تھا کیوں مردار اللہ تعالی نے حرام کرا دیا کیونکہ اس کے نجاست ہے اس کے اندر خباست ہے اور مردار کھانے سے انسان کے اخلاق و کردار پر بھی ایک برا اثر پڑتا ہے لہذا اسلام نے اس کو حرام کر اور یہ اسلامی شریعت کی اچھائیوں میں سے ہے اسلامی شریعت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے ہر اس چیز کا کھانا حرام قرار دیا ہے جن چیزوں کے کھانے سے انسان کو یا انسانی سماج کو انسانی عقل و خیرت کو نقصان پہنچے تو مردار یہ حرام ہے اور مردار سے سمجھ جائیے جو اگر اسلامی شریعت کے حساب سے اسلامی طریقے کے حساب سے زبا کیا گیا ہے اور وہ جانور ایسا جس کا زبا کرنا جائز ہے تو مردار نہیں بولا جائے گا خون آیت میں سور مائدہ آیت نمبر تین میں خون کا ذکر ہے تو کون سا خون کھانا حرام اور ناجائز ہے قرآن میں دم مصفوح کہا گیا ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر سور انعام کی غالباً 145 سے 146 آیت ہے اس کے اندر دم مصفوح کہا جاتا ہے وہ خون جو زباہ کرنے کے بعد جانور کے جسم سے نکلتا ہے اور بہتا ہے اس کو دم مصفوح کہا جاتا بہنے والا خون اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام جیسے آپ نے بکری زباہ کیا مرغی زباہ کیا چڑیا جن کا کھانا جائز ہے وہ زبا کیا تو زبا کرنے کے بعد خون نکلتا ہے جو جسم سے خون نکلتا ہے اس خون کو دم مصفوح بہل تو خون کہا جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام اور ناجائز ہے زمانے جاہیلیت کے اندر لوگ اس کو بھونتے تھے تو جو پگل کر کے جمتا تھا اسے اس کو کھایا کرتے تھے کھایا کرتے تھے آج بھی دیکھئے میں نے دیکھا ہے اپنے انہی گنگار آنکھوں سے کہ بہت سارے کرسچن جو فلپین وغیرہ کے ہیں یا غیر مسلم جو فلپین وغیرہ کے ہیں وہ کتہ تو کھاتے ہیں یہ زبا کیا ہوا خون بھی وہ کھاتے ہیں بھئی ان کی عادت ہے ہو سکتا ان کے مزاج کے حساب سے کوئی فائدہ ہو لے گی نہیں یہ بات جان لی جی کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار ہی جو نظر آئے وہ چیز حرام ہوگی ہماری عقل ہماری سوچ ہمارا دماغ ہمارے لے ساتھ کو قبول نہیں کیا جائے گا اسلامی نظام اور شریعت کے سامنے اللہ نے کہہ دیا خون حرام ہے جو زبا کرنے کے بعد نکلتا وہ حرام ہے حرام ہے چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر کوئی بھی ہے طبیب ڈاکٹر کہہ دے کہ اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ یا نقصان زیادہ وہ حرام حرام ہے یہ اسلامی مزاج ہونا چاہے یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہے لیکن گوشت کے اندر دھلنے کے بعد یا دھلنے سے پہلے جو تھوڑا مہورا خون باقی رہ جاتا ریستہ رہتا کہ ہاتھ لگائیے تو ہاتھ میں وہ خون لگ جائے گا یا دستے وغیرہ میں کپڑے وغیرہ میں لگائیے تو وہ خون حرام نہیں ہے یہ جان لیجئے گا کیونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے وہ خون حرام نہیں اور دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے یقینا اللہ حکم بردبار ہے اگر وہ خون جو گوست میں زبا کرنے کے بعد نکالنے بوٹی بنانے کے بعد باقی رہتا ہے اگر وہ بھی حرام ہو جاتا تو اللہ کے قسم گوست کھانا بھی مشکل ہو جاتا کہا تک اس کو دھلتے کہا تک اس کا خون نکالتے تو دین آسان ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر وہی اتارا ہے جو انسانی فطرت کے عین موافق ہے اور بالکل عین مزاج کے حساب سے ہے تو دمے مس وہ جو خون بوٹیوں وغیرہ میں جو خون تھوڑا بہت باقی رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور اس کا کھانا جائز ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی نے اپنی مائناز کتاب مجموع الفتاوہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے اسے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوہ جلد نمبر اکیس اور صفحہ نمبر پانسو بائیس کے اندر فرمایا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی نے کہ صحیح بات یہ ہے کہ دم مصفوح کو جو حرام کیا گیا ہے دم مصفوح خون جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس خون سے مراد وہ خون ہے جو بہتا ہے جو زباہ کرنے کے بعد بہتا ہے اس کو دم مصفوح یا بہت خون کہا گیا وہ حرام ہے البتہ وہ خون جو جو رگوں میں باقی رہ جاتا ہے یا اسی طریقے سے گوست وغیرہ میں باقی رہ جاتا ہے تو علماء کرام میں سے کسی بھی قابل اعتماد علماء نے عالم نے اسے حرام نہیں قرار دیا زبا کرنے کے بعد جو خون وغیرہ بہتا وہ دم مصفوح ہے اور وہ حرام البتہ گوست کی بوٹیوں وغیرہ میں جو باقی رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز کھانا پتعا جائز اور درست نہیں ہے جس میں نقصان ہو جس میں شریعت نے بتلا دیا ہے کہ اس میں نقصان ہے ایسی چیزوں کا کھانا حرام ناجائز ہے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے سوائی استراری قیفیت آ جائے جس کی وضاحت انشاء اللہ عزیز آگے آ رہی ہے جیسے مثال کے طور پر زہر زہر کا کھانا یا پینا پتہ انجائز نہیں ہے اور کتنے بھی آلام و مسائب ہمارے اوپر آ جائے کتنے بھی حالات ہمارے بگڑ جائے کتنا بھی ذہنی تناؤں اور ٹنشن ہی کیوں نہ ہو لیکن زہر کھانا بطور علاج یا بطور آتم حتیہ خود کشی جائز نہیں ہے زہر اللہ تعالی خود کشی اور زہریلی چیزوں سے محفوظ رکھے تو یہ جائز نہیں اسی طریقے سے شراب دارو شراب دارو چاہے اس کو جو بھی نام دے دیا جائے جس کے کھانے یا پینے سے انسان کے عقل پر پردہ پر جائے اور وہ کچھ جو جان نہ پائے اس کا تھوڑا یا زیادہ یہ حرام اور ناجائز ہے اور اس پر اللہ تعالی نے بہت بڑی وعید اور دھمکی دی ہے میں اس بحث میں نہیں جانا تو یہ شراب حرام اور ناجائز چاہے شراب نشیلی چیز ہے لکویڈ کی شکل میں ہو یا کیب سول اور رش کی شکل میں ہو وہ حرام ہے کیونکہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی تھوڑا موڑا استعمال کرتا اور اس کی عقل پر پردہ نہیں پرتا اس کے عقل سے تب بھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں تھوڑا کھانے سے کھانے وہ حرام ہے چاہے مانماؤں اور مسلمان بھائیو آج کے اس بگڑے پرآشوب ماحول میں اپنے بچوں اور بچیوں کی خاص تربیت اور نگرانی کرو کیونکہ ڈریکس کے نام پر آج مسلم سماج کی اکثریت نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہے جس کا بھیانت انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شراب کسی بھی طریقے کا ہو وہ حرام اور ناجائز ہے اسی طرح حشیس وغیرہ اور علماء کرام کے راج قول کے مطابق بیڑی وغیرہ کیونکہ اللہ تعالی نے سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پنچان نبے کے اندر کھول کر بیان کر دیا اللہ ہمارا خیر خواہ ہائے کی نہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے جن چیزوں کا کھانا پاک ہے جو چیزیں پاک ہیں جس کے کھانے پینے سے نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اسے حلال قرار دیا اور دیکھا جائے تو حلال چیزیں زیادہ ہیں حرام چیزوں کے بنسبت حرام چیزوں کے بنسبت حلال چیزیں زیادہ اللہ نے مردار حرام کیا زبا کر کے آپ بکرہ کھائیے زبا کر کے اونٹ کھائیے زبا کر کے ہرن کھائیے زبا کر کے چڑیاں کھائیے زبا کر کے مردار ہی خالی اللہ تعالی نے حرام کیا نشے آور چیزیں دار وغیر اللہ نے حرام کیا اور کتنے جس ہیں کتنے چیزیں ہیں کتنے کیبسول کے ٹیبلٹ ہیں سب اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے تو اللہ تعالی نے سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پنچان نبے کے اندر بیان فرمائے تائدہ کن لیا بان لیجئے وَلَا تُلقُو بِعَيْدِيكُم اِلَا تَحْلُقَ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو اس آیت کریمہ سے عموم مفہوم یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا انجام ہلاکت و بربادی ہو تباہی ہو چاہے اس چیز کا تعلق پہننے سے ہو یا کھانے سے ہو یا پینے سے ہو یا یا اخراوی ہلاکت و بربادی اس میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے اللہ نے بنا کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے ایک معمولی مثال کے ذریعہ ہم سمجھ سکتے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ایک سوراخ ہے جس میں بہت خوبصورت حلال چڑیا بھی ہے سات ہی سات ازدہا بھی اس سوراخ کے اندر ہے ازدہا بھی زہریلا ڈنک مال لینا کھا لینے والا ساپ بھی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدھی اور عقل سے نباز ہے کیا آپ اس میں اگر آپ ڈالے چڑیا کو پکرنے کے لئے تو ساپ وہاں زہریلا موجود ہے اور این ممکن ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اقین ہے کہ وہ ساپ ہمیں دس لے گا کیا ایسے سوراخ میں آپ اپنا ہاتھ ڈالیں گے اس پیمتی چڑیا کا شکار کرنے کے لئے میرے خیال میں نہیں میرے خیال میں نہیں تو اللہ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں پتع نہ نہ خود اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالو اور نہ ہی کسی کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنے کا سبب بنو کسی کے ہلاکت و بربادی کا سبب نہ پڑو تو آیت کریمہ کے اندر اس بات کے وضاحت ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر ہلاکت ہے چاہے وہ کھانے والی چیز ہو پینے والی چیز ہو ہر وہ چیز جس کے اندر ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے مدرک اور نقصان ہے ہانکارک ہے وہ چیز حرام ہے اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جس میں نقصان ہے وہ چیز کیا ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اور اس کا زیادہ بھی حرام ہے آگے پڑھتے ہوئے ہم ذرا دیکھ ہیں کہ وہ چیز ہیں یا وہ کھانے یا کھانے کی وہ چیز ہیں جن کا کھانا حلال ہے درست ہے جائز وہ دو ترے کی ہیں یعنی حلال چیز ہیں جن کا کھانا جائز ہے درست ہے وہ دو ترے کی ہیں ایک ہیں حیوانات اور دوسرے ہیں نباتات دو ترے کی چیز ہیں جن کا کھانا حلال ہے حلال چیزوں میں سے جن کا کھانا حلال ہے دو ترے کی ہوتے ایک حیوان جانور وغیرہ اور ایک نباتات پودے جیسے دانا ہے پھل ہے گیہ ہو ہے چاول وغیرہ جو بھی ممپھلی وغیرہ جو بھی کہیں تو ہیوانات اور پودے نباتات ان میں سے ہیوانات میں سے اور پودوں سے پیدا ہونے پھلوں میں سے انہی چیزوں کا کھانا حلال ہے جس میں نقصان نہیں ہے قائدہ جان دیجئے ہیوانوں میں سے جانوروں میں سے چڑیوں میں سے چڑیوں کے عور شط بھی ہے ہیوانوں میں سے اسی ہیوان کا کھانا ہیوانوں میں سے گلہ جات میں سے فروٹ میں سے پھلوں میں سے انہی پھلوں کا کھانا جائز ہے جس میں کیا نہ ہو نقصان نہ نقصان ہی کس اٹھی ہے جس میں نقصان نہ ہو اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھئے کہ میں نے بطلہ ہے وہ چیز جس میں کھانا جائز دو طرح سے حیوان اور نبات پودے کی اپج اور پیداوار حیوانات میں بھی دو طرح سے حیوان ہوتے ہیں دو طرح سے حیوان ہوں زندگی گزارتے ہیں گوییوں کہہ دیجئے کہ کچھ برلی حیوانات ہیں کچھ بحری حیوانات ہیں اور کچھ بحری اور برلی دونوں جن کو برماوی کہا جاتا ہے تو حیوانات دو طرح سے ہیں کچھ حیوانات ایسے ہیں جانور جن کا گزر بسر خوش کی یعنی زمین پر ہوتا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گزر بسر بحری یعنی سمندروں اور پانی میں ہوتا ہے اب مثال کے طور پر دیکھیں خوش کی کا جانور خوش کی کے جانور یہ حلال ہے اور ان کی بہت ساری قسم ہیں خوش کی کے جانور حلال ہیں چند کے علاوہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے چند کے علاوہ خوش کی کے جانور خوش کی پر زندگی گزار نے والے جانور حلال ہیں چند کے علاوہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے جیسے خوش کی پر زندگی بسر کرنے والے کرنے والا وہ جانور جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے پالتو گدھا خوش کی پر زندگی گزارتا ہے لیکن شریعت نے پالتو گدھے کو جو دھو بھی وغیرہ رکھتے ہیں یا اکہ وغیرہ میں چلائے جاتا ہے یا سامان لادنے میں پالتو گدھا آپ لوگ جانتے ہیں پالتو گدھا آپ لوگ اچھ ترے جانتے ہیں تو پالتو گدھا یہ حرام اور ناجائز ہے کھانا پینا سواری حرام نہیں ہے اس کا دودھ حرام ہے اس کا پیشاب و پاہانا حرام ہے اس کا چمڑا اور گوش اگر حرام ہے یہ حرام نہیں تو پالتو گدھے کا گوش حرام ہے دلیل کیا ہے حضرت جابی رضی اللہ بیان فرماتے ہیں اور یہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت ہے بخاری میں حدیث نمبر چار ہزار دو سو انیس اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ایک سو ایک حزار نو سو اکتالیس ہے دیکھنا پڑتا بھائی تاکہ غلط نہ ہو جائے حوالہ حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انن نبی سو اللہ علیہ سلم نہا یوما خیبر ان لحوم الحمر ال اہلی و ادنا فی لحوم الخیل متفق ان اللہ ذرا غور سے سنیے گا حدیث کا جب میں ترجمہ کروں گا تو آخیر میں ہو سکتا آپ چونکے لیکن ہماری شریعت ہمارے اللہ نے ہمارے پیارے حبیب نے جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے اور جسے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے چاہے ہمارے کھوپڑی میں بیٹے ہے یا نہ بیٹے حضرت جابی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے خیبر کے دن غالبا سن سات ہجری میں غزو خیبر ہوا ہے جو مدینہ سے دو سو کلومیٹر دوری پر پڑھتا ہے خیبر کے دن اللہ کے رسول اکرم خیبر کے دن شروع اسلام میں خیبر کے دن غالبا سن سات ہجری میں غزو خیبر آئے خیبر کے دن اللہ کے رسول اکرم نے پالت گدہ کا گوشت کھانے سے روک دیا اور حدیث کے شرح میں آتا ہے کہ صحاب اکرام زبا کر کے باقادہ پکا رہے تھے اور جیسے ہی اللہ کے رسول اکرم کا یہ اعلان مبارک پہنچا کہ آج کے دن سے پالت گدہ کا گوشت حرام ہے صحاب کرام نے بھری بھرائی ہنڈیا اُڈر دی کیونکہ صحاب کرام تو جہاں اللہ کے رسول نے گرم آیا وہاں گرم ہو گئے جہاں تھنڈا کیا وہاں تھنڈا ہو گئے جب کہاں بیٹھ جاؤ فوراں دلیغ نہیں کہ بیٹھ گئے جب کہاں تیار ہو جاؤ فوراں تیار ہو گئے اور ایک مومن کا کردار یہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میرا نقصان ہو جائے گا کچھ لوگوں نے کہا یہ حلال ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے نہیں ہم پابند ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ پر کے دن اللہ کے رسول اکرام صلی اللہ پالتو گدہے کا گوست حرام قرار دیا اور اب یہ قیامت تک حرام رہے گا نہ اس کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ غزا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ٹیسٹ کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے دوا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے گھوڑے کا گوست کھانے کی اجازت دی گھوڑے کا گوست کھانے کی اجازت دی اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے پتا چلا پالتو گدہے کا گوست ہر حال میں ہر شکل میں پیامت کے دن تک مسلمانوں کے لیے ہی نہیں سارے لوگوں کے لیے آرام ہے اور گھوڑے کا گوست جس کو خیل کہا جاتا ہے یہ عربی میں یا حسان کہا جاتا ہے گھوڑے کا گوست حلال ہے جائز ہے جس کا دل کہے کھائے اور جس کا دل کہے نہ کھائے کوئی ضرور نہیں کہ ہر حلال چیز انسان کو پسند دیو انسانی مزاج ہوتا انسانی فطرت ہوتی ہے جیسے مچھلی بہت سارے لوگوں کو نا پسند ہے لیکن وہ کہا ہے کہ مچھلی حرام ہے تو غلط ہو جائے گا تو گھوڑا گھوڑا کا گوست حلال قرار دیا قیامت تک کے لیے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آج لوگ نہ جارے نہیں کیوں جیسے سار اب کوئی کہا کیا اس کی قربانی کر سکتے نہیں کیا اس کا حقیقہ کر سکتے نہیں یہ حلال ہے لیکن قربانی کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو متعین نہیں کیا ہے حقیقہ کے لیے اس کو اللہ کے رسول نے ابن منذر رحمہ اللہ رحمت واسیہ نے کہا لاخلاف بین اہل العلم فی تحریم آج کے دن اپنے زمانے میں اللہ ابن منذر رحم اللہ کہتا کہ آج کے دن کوئی اختلاف نہیں ہے پالتو گدہ کے حرام قرار دینے میں پالتو گدہ کے حرام قرار دینے میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے تو گھوڑے کا گوش جائز ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے حسار سے اسی طریقے سے خوشکی کے جانوروں میں سے قائدہ جان لیجے گا خوشکی پر زندگی بسر کرنے والے جانوروں میں سے اس جانور کا بھی گوش حرام اور ناجائز ہے جس کے پاس پھار کھانے والا دات ہو جس کو دیناب کہا جاتا ہے یہ کچھلی کے دات جو بڑے بڑے ہو یا یہ کچھلی کے دات جس کو دیناب کہا جاتا ہے پھار کھانے والا دات ہو جیسے ہاتھی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے بتلایا ہاتھی ہے اور اسی طریقے سے کتے ہو غیرہ ہے جیسے بھالو غیرہ ہے شیر ہو غیرہ ہے پھار کھانے والے جیسے بڑے ہلا سور ہے ہم میں نے ایک دن سنا کہ کچھ ہلاکوں میں اتنی کسیر اور زیادہ تعداد میں آگئے کہ آدمیوں کا گزرنا اور آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو وہ جانوار جو دات والے ہوں اور وہ دو چیز ایک دیناب ہوں دات والے اور ان کی پا جائے تو پھار کھالیں دلیل کیا ہے کہ پھار پھار کھانے والے دات والے جانوروں کا کھانا حرام ہونا جائز ہے ابو طالبہ الخشنی رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت اور یہ روایت بھی یہ روایت بھی متفق علی روایت ہے بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستائیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بتیس پھار کھانے والے دیناب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے روکا ہے پھار کھانے والے درندے جو ناب والے ہوں دات والے ہوں دات والے درندے جو پھار کھانے والے ہیں وہ ان کے کھانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ منا کیا یہاں ایک بات اور جان لیجیے کہ خشکی پر زندگی گزار نے والے کچھ جانور ہیں جن کے پاس دات ہوتا ہے لیکن وہ پھار کھانے والے نہیں دو چیز ہے ایک تو ان کی صفت ہو ان کی عادت ہو بھوگ لگے موقع لگا غصہ آئے حملہ کے نوچ ڈالے کھا لیے اور دوسری یہ ہے کہ وہ ناب والے تو کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دات ہوتے کچھ لکے بڑے بڑے دیتے لیکن وہ پھار کھانے والے نہیں ہیں حملہ آور ہونے والے وہ نہیں ایسے جانور وں میں کہہ رہا گوہ نہیں گوہ ایک ساپ ہے سانڈہ ایک مٹمیلہ ہوتا ہے اس کی دم لمبی ہوتی ہے اور دم پر ایسے گوھر گھاری بنی رہتی ہے کانٹے ہوتے ہیں اور وہ خشکی بالوں غیرہ میں سوراخ میں رہتا ہے جب آپ سانڈہ کو پکڑیں گے تو دیکھیں گے اس کے بھی دات ہیں لیکن وہ عموبی طور پر حملہ آور نہیں تو اس کے اندر درندگی نہیں ہے اس کے اندر درندگی پھار کھانے کی صفت نہیں ہے چنانچہ سانڈہ اگرچہ خشکی پر زندگی گزارتا ہے اگرچہ اس کو یہ کچھلی کے دات ہیں لیکن اس کی عادت اس کی فطرت اس کا مزاج کسی انسان پر حملہ کر رہا نہیں حملہ کر کے پھار کھالے شیر کی طرح چیتے کی طرح باغ کی طرح ہاتھی کی طرح تو چنانچہ سانڈہ کھانا حلال ہے اور بہت مقوی جانور ہے اور سعودی عرب میں تو بہت مہنگا بکتا ہے اور کسی زمانے میں جس وقت میں جامیہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا تو ہمارے ایک دوست تھے نیپال کے شیخ زمیر صاحب جو ریاض میں عبدید آئی ہیں اور ایک عبدالسلام صاحب تھے جو مہو کے تھے باقاعدہ چھٹی میں کوئی کام نہیں تھا جا کر وہ شکار کر کے لاتے لیکن اس کی عادت اور اس کی فطر تک سمجھات پھار کھانے والے ہیں تو سانہ کھانا جائز ہے جیسا کی امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ کی امام ترمیدی نے اپنے سننب کے اندر حدیث نمبر 1791 میں ایک حدیث ذکر کی ہے جس کو امام ترمیدی رحمت اللہ نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے اور امام بخاری اور دگر محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ روایت ہے حسن جابی رضی اللہ سے مروی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے ہمیں ساندھا کھانے کی اجازت دی بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کے رسول کو کھانے کے لئے بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ کھالو میں اس سے معنوس نہیں یہ نہیں کہا کہ مت کھا اللہ کے رسول کی اجازت دینا صحابے کرام کے لئے کہ آپ ساندھے کو کھالو لیکن میں اس سے معنوس نہیں میں نے کبھی کھایا نہیں تو میری طبیعت نہیں چاہتی تو اللہ کے رسول نے صحابے کرام کو ساندھا کھانے کی اجازت دی چنانچہ کسی بھی عالم کے لئے یا کسی بھی فقہی گروب کے لئے یہ روا نہیں یہ جائز نہیں کہ جس کو مدینہ والے آقا نے جن کے پاس وحی آتی تھی اس کو اللہ کے رسول نے حلال کر دیا صحابے کرام کو کھانے کی اجازت فرمائی اب وہ کہے کہ نہیں یہ ہے حرام نہ کھائے نہ کھائے لیکن اسے حرام نہیں کر سکتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ خشکی کے جانور پر یہ ساندھا رہتا ہے نہ کچھلی کے توفیق دے اس کے اندر علام الموقعین کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 136 کے اندر علامہ ابن القیم رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں جانوروں کو حرام کرا دیا جن کے اندر دو صفت پائی جائے خشکی پر رہنے والے بسنے والے جانور حیوانات میں سے انہ جانوروں کو حرام کرا دیا جن کے اندر دو خوبی پائی یا دو پہچان یا دو صفت پائی جائے نمبر ایک کہ وہ ناب والے کچھلی کے دات کو ناب کہا جاتا ہے یہ ناب دات والے ہوں اوپر چاہے نیچے ہاتھی شیر وغیرہ ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز عام طور پر ان کے مزاج میں ہو ان کے فطرت میں ہو ان کے عادت ہوں پھاڑ کھانا اوصہ ہو گئے حملہ کر دیا بھوک لگی حملہ کر دیا یعنی جس کی فطرت نیچر پراکرتی مزاج اور طبیعت میں ہوں پھاڑ کھانا یہ خوشکی پر بسنے والے جانوروں میں جانوروں میں سے کسی بھی جانور پر کسی بھی جانور کے اندر اگر یہ دو خوب بھی پائی گئی ایک تو دانت بڑے بڑے نوکی لے اور ایک ان کی مزاج اور ان کی فطرت ان کی طبیعت میں پھار کھانا ہو جیسے مثال کے طور پر شیر شیر کا عام طور پر اس کی فطرت کیا ہے چیتا بھالو ان کی فطرت میں کیا لیکن سانڈاک میں اگرچہ اس کے پار نوکی لے دات ہیں لیکن اس کے اندر صرف ایک ہی صفت پائی جاتی ہے وہ ہے نوکی لے دات لیکن پھار کھانے والی صفت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ وہ عام جانور میں سے چنانچہ اس کا کھانا جائز اور سانڈاک کے کھانے سے کھانے والے کے اندر کوئی خباتت اور گندگی کا مادہ نہیں پیدا ہوتا ہے یہ اختصار کے ساتھ میں نے تحریر کا خلاصہ پیش کیا یہ ہو گئی کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے جانور جو خوش پی بر اور انشاء اللہ اگلے درس میں چونکہ درس کا وقت آدھا گھنٹا میں نے رکھا ہے انشاء اللہ اگلے درس میں چیڑیوں کے تعلق سے میں آپ کو بتلا ہوں گا تو خوش پر زندگی گزارنے والے جانوروں میں سے کون سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور حرام جانوروں میں سے کچھ جانوروں کی دو پہچان بتلا ہی ہے کہ خوشکی پر بسنے والا کوئی بھی جانور اگر اس کے اندر دو چیز ہو ایک نوکیل دا چاہے اوپر چاہے نیچے اور دوسری اس کے اندر پھار کھانے کا مادہ پایا جائے وہ پھار کھانے والا ہو تو ایسا جانور حرام رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما علم برکت دے شریعت کا سچا علم عطا فرما اور شریعت کے مطابق کھانے پینے رہنے سینے عمل کرنے کی توفق عطا فرما اور قبول فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو و جزاکم اللہ خیر الجزا